پنجاب میں آتنگ آباد کی شروعات گندی راجنیتی کا نتیجہ تھا اندر ایک ویقتی کو گسیڑ دو ہرمندر صاحب کے اندر اور ایک پولٹیکل پارٹی کو سمافت کر کے صدا راج کریں یہ گندی راجنیتی کا نتیجہ تھا اس ایکولز ٹو کے ٹو یہی ہے کے ٹو مقصد ہے پنجاب اور کشمیر میں آتنگ پھیلانا اس کی تیاری کرنا امر خالستانی اور آزاد کشمیر اور ساتھی خالستان نام سے فیس بک پیج بنائے گئے ہیں ان فیس بک پیجز کے ذریعے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئیس آئی کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ اور پنجاب میں آتنگ بات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ہتھیار جمہ کشمیر پنجاب میں بھیج کر آتنگ کو پھیلایا جا رہا ہے اس کے ساتھی پاکستان نے ڈرون سے ہتھیاروں کی سپلائی کی کوششیں بھی تیز کر دی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت خاص مہمانوں کا پینل بھی جڑ چکا ہے ایم ایس بٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ہیں آل انڈیا اینٹی ٹیرریس فرنٹ کے آج ان کی بلند آواز سننے کو ملے گی کافی دنوں بعد شروع بات بٹا صاحب آپ سے کریں گے کیونکہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خالستانی فورس خالستان زندہ باد اس سے جڑے تمام جو فیس بک پیج ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں اور سازشوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھو ایک بات ہے کہ بار بار یہ چیز کہتا ہوں سریروں پہ بم کھا کے گولیاں کھا کے آل پولٹیکل پارٹی کے لوگوں کی شہادت کے بعد خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے خالستان کی شروعات پنجاب میں آتنکباد کی شروعات گندی راجنیتی کا نتیجہ تھا اندر ایک ویقتی کو گچھےڑ دو ہرمندر صاحب کے اندر اور ایک پولٹیکل پارٹی کو سماپت کر کے صدا راج کریں یہ گندی راجنیتی کا نتیجہ تھا اس کا کیا ہوا حشر چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام ہوا انیس سدار ہمارے ہندو بھائی شہید ہوئے کئی بہنوں کے سوہا گجڑے کئی بچے یتیم ہوئے خون کی ندیاں بہی آل پولٹیکل پارٹی کانگریس بی جے پی چی پی ایم چی پی آئی ہم سب نے بم گولیاں کھا کر کے اس اتنکباد کے خلاف جب آواز اٹھائی کہ خالستان نہیں بنے گا پنجاب ہندوستان کا حصہ ہندوستان میں رہے گا یہ پاکستان بکھے ننگے پاکستان سے نہیں ملے گا تو وہ جب ہم نے منسہ ہماری دماغ بھی اندر ہو گئی کہ اتنکباد کو سماپت کرنا ہے تو اتنکباد کو سماپت کیا آج پھر کئی پولٹیکل پارٹیاں گندی راجنیتی کی طرف چل گئی بار بار ان پولٹیکل پارٹی کے نتاؤں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پنجاب کے ساتھ کبھی کھیلنے کی کوشش مت کرنا پنجاب کے ساتھ کبھی گندی راجنیتی کرنے کی کوشش کرنا بے سمجھ لوگ جو پنجاب میں دخلدادی کرنے کی پھر کوشش کر رہے ہیں یاد رکھنا اب اگر آگ لگی اب وہ لوگ نہیں نکلیں گے لڑنے کے لیے چھتی ہزار لوگ نہیں نہیں بٹا صاحب بٹا صاحب یہاں پر سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایک بار پھر ان سازشوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں خالستان زندہ باد کے نام پر اس فورس کو اکھٹا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیا یہ واقعی چنتہ کا سبب ہمارے لیے ہونا چاہیے جس طرح سے خبر آ رہی ہے کہ آئی ایس آئی نے ایک بار پھر کے ٹو ڈیس کو ایکٹیو کر دیا ہے یعنی پنجاب اور کشمیر کا کا جو ماحول ہے اسے بگاڑنے کی کوشش کرنے کی تیاری ہے دیکھو ایک بات تھنو آئی ایس آئی کیا ہے وہاں کی ہم نے دیکھا ہے جب آئی ایس آئی نے بومبے کے اندر نائنٹی تھری میں بلاس کیا تھا میرے اوپر دلی کے اندر پارلیمنٹ کے پاس بلاس کیا تھا اتلکس لوگ چاہید ہوئے تھے ان کی ایسی کی تیسیب پاکستان کی اتحاس کے پنوں کو دوبارہ کھول لو واغہ بارڈر کے اندر دو لاکھ کی بیر لے کے ترنگے جنے لے کے نکلا تھا بیٹا صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی کے دشک میں جو کچھ گھٹا اسے دوبارہ سے واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سال بھر کے اگر بارداتوں پہ آپ نظر ڈالیں گے تو ستمبر سے چیزیں شروع ہوئی تیرہ اگست کو اکیس میں امرت سر کے بھیڑ بار والے علاقے میں انگرینیڈ ملتا ہے پھر ایک سائیکل پر بلاس کیا جاتا ہے پھر پتھان کورٹ کے پاس جو عامی بیس ہے وہاں پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر ابھی آر ڈی ایکس آر پی جی ان کا استعمال کیا جاتا ہے ڈرون کا لگاتار استعمال کیا جا رہا ہے اگر اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے سر تو پنجاب میں کس چیز کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش یا آتنکی کر رہے ہیں یا پھر پاکستان کا آئس آئے کر رہا ہے بٹا سر میں بتاتا ہوں جمہو کشمیر کے اندر تین سو ستر دارہ ستر سال کی کینسر کی بیماری کو نرندر موزی جی نے اخاڑ کر کے پھینک دیا نہ کولی چلی نہ بم چلا نہ بے گناہوں کا قتل عام ہوا نہ دنگے ہوئے نہ فساد ہوئے کیا آج جمہو کشمیر کے اندر مانتا ہوں کلنگ جاری ہے ابھی بھی پر جب جمہو کشمیر کے اندر تین سو ستر دارہ ہٹائی پاکستان کام گیا ہل گئی آئی ایس آئی اور پھر اس نے اپنا رکھ پاکستان نے پنجاب کی طرف کیا اب جاہے جمہو کشمیر میں کلنگ ہو چاہے پاکستان کے ہے تو آئی ایس آئی اور آپ نے دو نام لیے بببر خالصہ خالستان کمانڈو فورس پہلے تو بببر خالصہ کا میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں یہ شکھ قوم کے غدان یہ ہندوستان کے دشمن یہ ہندوستان کا نمک کھا کے وہاں کے بغوڑے جب وہاں کشی کی گرنطی کی بیٹی کو اگواہ کیا جاتا ہے جب مہارا رنجی سنگھ شہر پنجاب جس کا قابل کندار تک راج تھا اس کے سٹیچو کو توڑا جاتا ہے جب ہندو اور سکھوں کے مندروں کو ناس اس کو نقصان کیا جاتا ہے اس وقت یہ بببر خالصہ خالستانی کہاں ہوتے ہیں کابل کندار میں گردوارہ صاحب میں گولیاں چلائی گئی تیس پین تیس کے قریب بہنوں بھائیوں کو بچوں کو گولیوں کو نشانہ بنا دیا کہاں تھے یہ بببر خالصہ خالستانی جمہو کشمیر کے اندر ابھی سکھ سماج کی پرنسپل اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا اس سے پہلے کئی سال پہلے پین تیس کے قریب سکھ بھائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا کہاں سے یہ بببر خالصہ خالستانی یہ کوئی خالستانی نہیں ہے یہ کوئی بببر خالصہ نہیں ہے یہ تو پاکستان بھوکھے ننگے پاکستان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور وہاں پہ کشمیر کے اندر اور پنجاب کے اندر اتنک واد جو فیلاتے ہیں ایم ایس بٹا سر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بٹا سر یہ کتنا بڑا چیلنج ہے سر دو صوبوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ٹائمنگ کیا کہتی ہے سر دیکھو کشمیر کے اندر تو بلکل فیل ہوگے کچھ سما پہلے اب انہوں نے بڑا سافٹ ٹارگٹ کیا ہے اب اکیلا ویقتی کو جا رہا ہے اس کے اوپر گولیاں ڈلا دینیا فورسکنس کے اوپر کم حملے ہو رہے ہیں عام کشمیری پندت یا بیہار کے لوگ یا کوئی اور لوگ باہر سے آئے ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے ہر ایک تو شرکشہ نہیں کہ ہر کسی کے پاس ہوتی اب اگر کشمیر میں پچھلے سمیں میں کمجور ہوئے اب انہوں نے پنجاب میں شروع کر دیا اب آج پنجاب کے اندر اقال تخت کے جتے دار صاحب نے یہ کہہ دیا جو ہمارے سپریم ہے جو ہمارے سکھ قوم کا پارلیمنٹ منا جاتا ہے انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ ہتھیار خریدیں اور ہتھیاروں کی ہم ٹریننگ دیں گے لوگ چھپ کے دیتے ہیں ہم کھل کے دیں گے سوال ہم کئی طرف سے گر چکے ہیں گھر کے اندر سے بھی گر چکے ہیں اور گھر کے باہر بھی ہم کو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں نا دشمنوں کے ستم کا خوف نہیں اپنوں کی وفا سے ڈرتی ہیں اور پولٹیکل پارٹیاں تماشے کر رہی ہیں پیٹ 아파ٹ ل somos پیٹ آمی ڈرل